الحمدللہ رب العالمین خاص کر جو انسانیت کے فلاو بہبود کی جو کام ہے وہ تمام مذہب میں قومان ہے جسے گریگ کی مدد کرنا پریشان حال کی مدد کرنا مظلوم کی مدد کرنا پوکے کو کھانا کھلانا ننگے کو کپڑا دینا پیاسے کو پانی پیرانا بیمار کی بیمار پرسی کرنا یہ جو اچھا ہیا ہے یہ دنیا کے سارے مذہب میں اس کو اچھا سمجھا جاتا ہے یا بہت ساری جو برائیاں ہے چوری کرنا لوٹ کرنا کسی پر ظلم کرنا کسی کا حق مارنا کسی کے ساتھ نائنسہ بھی کرنا کسی کا حق مارنا جو برائیاں ہیں دنیا کے سارے مذہب میں اس کو برائی سمجھا جاتا ہے اس لئے ازاقی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے موقعوں پر ان کومن چیزوں کی کھانی لوگوں کو بلائیاں یا جو کومن جو برائیاں ہیں ان سے لوگوں کو رکھنے کے لیے دعوت دی ان کے ساتھ اتیاد گیا آج کے اس ماحول میں جہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ نفرتیں ماتی جا رہی ہیں ظلم کیا جا رہا ہے ظلم سکھایا جا رہا ہے بے انصافی ہو رہی ہیں انسانیت کے حقوق مارے جا رہے ہیں اور خاص کر مذہب کے نام سے لوگوں میں جو نفرتیں بڑھ رہی ہیں دوریاں بڑھ رہی ہیں ایسے حالات میں جماعت اسلام ہے کہ یہ پہل اسلام کو پہل سونا ماتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت کچھ گوار اور ایک اچھی کوشش ہے اس لئے کہ اس ملک میں آج مسلمانوں کے ساتھ جو حالات بگڑ رہے ہیں اس کے ایک بڑی وجہ بدھ گوما نہیں ہے لوگوں کو اسلام کیا ہے مسلمان کیا ہے اسلام کی تعلیمات کیا ہے بتا نہیں ہے اور کہیں نہ کہیں ہم بھی کسروار ہیں کہ ہم لوگوں کو اسلام کی صحیح تصویر لوگوں تک پہنچا نہیں پائیں اس لئے جماعت اسلامی کی یہ کوشش یہ قادر تاریب ہیں یہ سرحانہ کے لائے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ اس کوشش کے ذریعے سے لوگوں کو اسلام اور مسلمانوں کے تعلق سے جو بدھ گوما نہیں ہے وہ دور کرنے کا موقع ملے گا اور اس کے ذریعے سے جو نفرت ہیں جو ناراض گیا ہیں جو حکارت سے جو دیکھا جا رہا ہے انشاءاللہ وہ ساری چیزیں ختم ہوگی ایک دوسرے کو پڑھنے کا سمجھنے کا ایک دوسرے سے کیا ہے مذہب کو جاننے کا موقع ملے گا اچھا ہی آئی دوسرے کی سامنے آئے گی تو انشاءاللہ یہ چیز نفرت کو دور کرنے میں مددگار ہوگی محبت بڑھانے میں پیار اور بھائیچار کی بڑھانے میں یہ چیز مددگار ہوگی اس لئے اسلامی کی اس محیم کی امتائید کرتے ہیں اور اللہ ربیل سے دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ ربیل عزت آپ کا فضل شامیر حال فرما لے اور آپ لوگوں کی اس محیم کو اللہ غامیابی تک پہنچائے تاکہ لوگوں کے دلوں میں اسلام اور مسلمانوں کو لے کر جو بدگمانیاں ہیں جو ناراض گیاں ہیں یا قرآن اور حدیث کو لے کر اللہ بلد فہمیاں بلد فہمیاں دول کی جائیں اللہ تعالیٰ آپ کی کوششوں کو قبول فرمائیں